خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اقبال کی کہی ہوئیے لائنیں خبیب کی زندگی پر بلکل صحیح بیٹھتی ہیں خبیب ریشن فیڈریشن کے ایک UFC فائٹر ہیں جو آج ان بلندیوں پر ہیں جہاں تک پہنچنا ہر کسی فائٹر کا سپنا ہوتا ہے اور خبیب پہلے مسلم UFC فائٹر ہیں جو UFC ورلڈ چیمپئن بنے ہیں اور وہ UFC MMA اتحاس کے لانگگیسٹ انڈیفیٹیڈ فائٹر بھی ہیں خبیب اپنی دمدار بیرہگ فائٹنگ ٹیکنیک کے لیے جانے جاتے ہیں جو انہوں نے بجپن میں رشیا میں بھالو کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے سیکھی ہے تو آئیے جانتے ہیں ان کی یہ بائیگرافی جس نے انہیں UFC کا سب سے خطرناک فائٹر بنا دیا ہے ان کا پورا نام ہے خبیب عبداللہ مینپویچ نرما گومیدوو جو خبیب دا ایگل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کا جنب 20 ستمبر 1988 میں ہوا تھا ریپبلک آف دیگستان میں جو رشین فیڈریشن میں ہیں دیگستان پہاڑوں میں بسا ایک گرگم علاقہ ہے جو یہاں کے لڑاکو لوگوں کے لیے پرسکتے ہیں اور خبیب بھی خود کو ان وارئیرز کا ونشج مانتے ہیں خبیب کے پتا عبداللہ مینپ رشین آرمی میں تھے آرمی کا ڈسیپلین تو ان میں تھا ہی ساتھ ہی وہ جوڈو کامبیٹ سیمبو اور فریسٹال ریسلنگ میں نیشنل چیمپین بھی تھے ظاہر ہے عبداللہ مینپ نے خبیب کو ملیٹری کا ڈسیپلین اور آرمی ریجمنٹ سٹائل میں فائٹنگ سکھائی تھی خبیب کے پتا نے اپنے دو منزلہ گھر کے گراؤنڈ فلور پر ٹریننگ جم بنا لیا تھا جس میں وہ خبیب کے ساتھ دوسرے بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے تھے دس سال کی عمر میں جہاں بچے سوفے پر بیٹھ کر آرام سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور وہیں اس عمر میں خبیب کو اس کے پتا بھالو کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ دے رہے تھے سترہ سال کی عمر تک آتے آتے وہ جوڈو میں بلیک بیڑ تھے اور ساتھ ہی دو بار کومبیٹ سیمبو ورلڈ چیمپئن بھی بن گئے تھے UFC میں آنے سے پہلے کئی بار انہوں نے سٹریٹ فائٹس میں فائٹرز کو دھول چٹائی تھی اور 20 سال کی عمر میں 2008 میں انہوں نے پروفیشنل ایم ایم فائٹنگ میں ڈیبیو کیا مہینے بھر کے اندر انہوں نے چار میں سے چاروں فائٹس جیت لی اور موسکو ایونٹ میں ہوئے ایناغرل اینتریم کب ٹونامنٹ میں وہ چیمپئن بنیا رشیان ریجن میں خبیب کے سولہ زیرو کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے UFC میں ان کا جانا تیہ ہو گیا 2011 میں UFC نے خبیب کے ساتھ لائٹ ویٹ ڈیویزن میں چھے فائٹس کا کانٹریکٹ کیا خبیب سبھی چھے فائٹس جیتے اور ایبل ٹروجیلو کے ساتھ ہوئی فائٹ میں انہوں نے ایک فائٹ میں سب سے زیادہ 21 ٹیک ڈاؤن کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا ڈالا وہ بھی صرف 27 اٹیمٹس میں اب خبیب کا خوف UFC میں اس قدر بیٹھا کہ انہوں نے گلبرٹ میلینڈیز اور نیٹ ڈیاز جو کانر مگرگر کو UFC میں ہرا چکے تھے جیسے فائٹرز کو چنوٹی دی لیکن دونوں نے کسی وجہ سے ان سے فائٹ لڑنے سے انکار کر دیا ستمبر 2016 میں UFC نے خبیب کے ساتھ ایڈی ایلواریز کے خلاف لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپنشپ ٹائٹل شاٹ کے لئے کانٹرٹ سائن کیا لیکن ایلواریز نے بھی خبیب کے ساتھ فائٹ لڑنے سے منع کر دیا اور انہوں نے یہ فائٹ کانر مگرگر کے ساتھ لڑی خبیب نے اپنی بھڑا سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر نکالی کہ ایلواریز ایک ڈرپوک بلشٹ چیمپئن ہے خبیب کا انتظار اپریل 2018 میں ختم ہوا جب ان کا مقابلہ لائٹ ویٹ چیمپنشپ کے ٹائٹل شاٹ کے لئے ارل ایکوینٹا سے ہوا انہوں نے یہ میچ پوری طرح سے ڈومینٹ کیا اور پہلے مسلم UFC لائٹ ویٹ چیمپن بننے کا خطاب اپنے نام کیا خبیب نے اب تک UFC میں ہوئے 26 مقابلوں میں سے سبھی میں جیت حاصل کر کے longest undefeated fighter رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے اور حال فلا لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی خبیب کو ہرا پائے گا ان کا اگلا مقابلہ کانر مگرگر سے ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ یہ fight کون جیتے گا کیونکہ کانر مگرگر خود ایک بہترین fighter ہے جن پر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو 2013 میں انہوں نے شادی کی ہے اور ان کا ایک بیٹا گیا خبیب ریال میڈریٹ فوٹبال کلپ کے بڑے فین ہے اور کرسٹیان اور رونالڈو ان کے فیوریٹ فوٹبالر ہے خبیب ایگل ایم 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 ای فائٹنگ کے پریسیڈنٹ بھی ہے جہاں یو ایف سی کے نیکس رشن فائٹرز ٹریننگ لیتے ہیں خبیب دین میں دو بار تھاکہ دینے والی ملیٹری ریجمن سٹائل ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کے پتا ہی ان کے کوچ ہیں اللہ پر اپنے اٹوٹ وشواس کو بتاتے ہوئے خبیب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ پر میرا وشواس کتنا مضبوط ہے باقی فائٹرز ٹائٹل بیلڈز جیتتے ہیں اور میں لوگوں کا دل دوستو خبیب کی بائیگرافی آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور لٹی موٹیویشن پر اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ترنت اپنے موبائل میں پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے میں دروب ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے تھینکیو